سانیہ ساہیوال میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے لواہکین نے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا ہے چھے ملزمان کے لواہ باقی جی آئی ٹی میں نشان دے ہی کریں گے کہ کون کون شامل ہے لواہکین کی وکیل کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو بھی سامنے آئی ہے سانیہ ساہیوال میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور لواہکین نے جی آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے ہمارے نمائندہ فیاس ملک سے جی فیاس ملک بتائے گا مزید کیا کہا گیا ہے بلکل سانس ہائیوال کے حوالے سے جو جی آئی ٹی ہے بنائی کے جی آئی ٹی تھی اس میں آج مقتول خلیل کے جو اہل خانہ ہے اس کے بائی جو ہیں وہ پیش ہوئے جبکہ بریسٹر احتشام بھی جو تھے وہ ان کے ساتھ ہے اس موقع پر خلیل کے جو معصوم بچے ہیں منیبہ اور اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی پیش ہوا اس جی آئی ٹی میں بیان کے بعد جو ہے بریسٹر احتشام نے یہ کہا کہ جمیل افزال اور سعید کے بیانات جو ہیں وہ اب تک کلم بند کیے گئے ہیں جبکہ منیبہ اور امیر خلیل کی سٹیٹمنٹ جی آئی ٹی کو بھی جمع کروا دی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے قریب ویپن اسلا جو ہے وہ بھی پرانزک لیب میں بجوا دی گئے ہیں جن کے پیر تک نتائج سامنے آ جائیں گے پہلی اپ آئی آر جو کہ سی ٹی ٹی کی جانب سے سب انسپیکٹر کی متحیت میں درج کی گئی تھی وہ جھوٹی ہے اور تینوں بچے سانے کے وقت ملزمان کو گننے کی حالت میں نہیں تھے جی آئی ٹی نے جو ہے جی آئی ٹی کے ہیڈ نے کہا کہ چشم دید گواہ ڈاکٹر ندیم سے بھی رابطہ کریں گے جبکہ ڈاکٹر ندیم کو بھی اگر حراسہ کیا گیا تو حکومت انہیں پروٹیکشن دے ہمارے سامنے تا حال اصل ملزمان کو نہیں لیا گیا بریسٹر احتشام نے مزید کہا کہ اگر ہمیں سات دن کے اندر اندر انصاف نہ ملا تو پھر وہ عدالت سے رجوع کریں گے اس وقت بھی جو ہے تفتی بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جی آئی ٹی کے جو افسران ہے وہ پلیس کلپ کے اندر موجود ہیں اور سی ٹی ٹی کے جو اہلکار جنہوں نے فائرنگ کی تھے ان کو بھی یہاں پر لائے گیا ہے اور ان سے بھی مختلف سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے افیاز ملک بہت شکریہ آپ